ہلو سٹوڈنٹس آج ہم پرزنٹ کنٹینڈنس ٹینس کے بارے میں جانیں گے اس کی پہچان ہندی واقعوں کے انت میں رہا ہے رہی ہے تتہ رہا ہوں آجی شبد آتے ہیں افارمیٹیو سینٹینسز اس کا فارمولا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ایز آبلک ایم آبلک آر ورک کی فرس فارم میں آئین جی پلس آبجیکٹ پلس ادھر ورڈز آئیے کچھ ادھرانوں کے دور پرزنٹ کنٹینس ٹینس کو سمجھتے ہیں وہے کام کر رہا ہے وہے کی انگریجی ہی اور ہی کیونکہ سنگلر ہے تو اس کے ساتھ ایز آئے گا اور ورک کی فرس فارم میں آئین جی جڑیں گے تو ورک ہے تو ورک نہیں ہو جائے گا تو ہی ایز ورکنگ آئیے نیکس سنٹینس کرتے ہیں وہے کام کر رہی ہے تو وہے یہاں پہ کر رہی ہے تو یہ شی شی کے ساتھ سنگلر شی سنگلر ہے اس لئے اس کے ساتھ ایز آئے گا اور ورک کی فرس فارم میں آئین جی جڑ دیں گے تو شی ایز ورکنگ آئیے نیکس سنٹینس کرتے ہیں یہ ہے کام کر رہا ہے یہ ہے کی انگریجی اٹ اور اس کے ساتھ ایز آئے گا تو سنٹینس اس طرح سے بنے گا ہے اٹیز ورکنگ سونو کام کر رہا ہے سونو ایز ورکنگ سونو سنگلر ہے اس کے ساتھ ایز آئے گا آئیے next sentences کرتے ہیں میں کام کر رہا ہوں تو میں کے لئے I اور I کے ساتھ M آتا ہے I am working تم کام کر رہے ہو تم کی انگریجی You اور You کے ساتھ آ رہا ہے تو sentence بنے گا You are working آئیے کچھ اور sentences کرتے ہیں وے کام کر رہے ہیں وے کے لئے انگریجی ہوگی They اور They کے ساتھ Are They are working ہم کام کر رہے ہیں ہم کی انگریجی We ہوگی We are We کے ساتھ آ رہا ہے تو We are working ہاں یہ next sentences کرتے ہیں ماتا جی کھانا پکا رہی ہیں مدر کیوں کی سنگلر ہے تو مدر کے ساتھ ایز آئے گا پکانے کی کوک اس میں آئین جی لگ جائے گا مدر ایز کوکنگ فوڈ مدر ایز کوکنگ فوڈ میرے پتا جی آفیس جا رہے ہیں میرے پتا جی کی مائی فادر سنگلر آئے گا اس آئے گا مائی فادر ایز گوئنگ ٹو آفیس مائی فادر ایز گوئنگ ٹو آفیس آئیے next sentence کرتے ہیں رام ایک نیوند لکھ رہا ہے تو رام سنگلر ہے اس کے ساتھ ایز آئے گا لکھنے کی رائٹ ہوتی ہے اس میں آئین جی لگ ہو جائے گا ایک نیوند کی این ایس ای رام ایک نیوند لکھ رہا ہے رام ایز رائٹنگ این ایس ای رام ایز رائٹنگ این ایس ای آئیے next sentence کرتے ہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں کی انگری جی آئی ہوگی آئی کے ساتھ ایم آتا ہے اور انتظار کرنے کے لئے ویٹ اس میں آئین جی جوڑ دیں گے تو ویٹنگ اور تمہارے کے لئے یو تو آئی ایم ویٹنگ فور یو آئی ایم ویٹنگ فور یو آئیے کچھ اور sentences کرتے ہیں دادی جی ایک کہانی سنا رہی ہے دادی کی انگری جی گرینڈ مدر یہ سنگلر ہے تو ایز آئے گا اور سنانے کی تیل اور اس میں آئین جی جوڑ جائے گا تو تیلنگ ہو جائے گا کیا سنا رہی ہے کہانی ای سٹوری گرینڈ مدر اس ٹیلنگ کے سٹوری گرینڈ مدر اس ٹیلنگ کے سٹوری تمہیں کوئی بلا رہا ہے تمہیں کی انگری جی یہاں یو آئے گی کوئی کی انگری جی سمبڈی اور سمبڈی کے ساتھ ہم سنگلر ہیلپنگ واف لیں گے اس اور بلانے کی ہوتی ہے کال اس میں آئین جی جوڑ دیں گے کالنگ ہو جائے گا سمبڈی اس کالنگ یو تمہیں کوئی بلا رہا ہے سمبڈی اس کالنگ یو آئیے کچھ اور سینٹنسز کرتے ہیں کتے بھوک رہے ہیں کتے کی انگری جی ڈاگز ہوگی اور ڈاگز پلوڈل ہے تو اس میں آر کا استعمال کر رہے گا بھوکنے کی بارک ہوتی ہے اس میں آئین جی جوڑیں گے ڈاگز آر بارکنگ کتے بھوک رہے ہیں ڈاگز آر بارکنگ وہ لڑکے جھگا رہی ہیں وہ لڑکے کے لئے انگری جی آئے گی دوز بوائز اور کیونکہ یہ پلوڈل تو اس میں آر آئے گا ہیلپنگ واب اور جھگرنے کی فائٹ تو فائٹ میں آئین جی جڑ جائے گا تو بنے گا سینٹنسز اس پرکار سے دوز بوائز آر فائٹنگ وہ لڑکے جھگر رہے ہیں دوز بوائز آر فائٹنگ آئیے پریزنٹ کانڈین سٹینس کے نیگیٹیو سینٹنسز سمجھتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ایز آپلک ایم آپلک آر پلس نوٹ پلس ورک کی فرس فارم میں آئین جی پلس آپجیکٹ پلس ادھر ورڈز آئیے پریزنٹ کانڈینس سٹینسز کے نیگیٹیو سینٹنسز کرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ کی انگریجی ہی اور ہی کے ساتھ ایز آئے گا نہیں کے لئے نوٹ اور کام کرنے کی انگریجی ہوتی ہے ورک اس میں آئین جی جوڑ دیں گے تو سینٹنسز ایسے بنے گا ہی ایز نوٹ ورکنگ وہ کام نہیں کر رہا ہے ہی ایز نوٹ ورکنگ نیکس سینٹنسز ورشہ نہیں ہو رہی ہے تو ایسے سینٹنسزز ہم ایٹ سے بناتے ہیں تو ایٹ کے ساتھ ایز آئے گا نوٹ لگائیں گے اور برشہ ہونے کے لئے رین کا استعمال کرتے ہیں اس میں آئین جی لگ جائے گا تو سینٹنسز ایسے بنے گا ایٹ 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 نوٹ ریننگ آئیے نیکس سینٹنس کرتے سیتا فول نہیں توڑ رہی ہے سیتا سنگلر سبزیکٹ ہے اس لیے اس کے ساتھ is آئے گا not آئے گا نہیں کے لیے اور فول توڑنے کے لیے pluck flowers آئیے انجی جڑ جائے گا تو سیتا is not plucking flowers سیتا فول نہیں توڑ رہی ہے سیتا is not plucking flowers تم اپنا کام نہیں کر رہے ہو تو you کے ساتھ آ رہا تھا ہے you are not doing your work تم اپنا کام تو یہاں پہ your work ہوگا تو you are not doing your work تم اپنا کام نہیں کر رہے ہو you are not doing your work آئیے نیکس سینٹنس کرتے ہیں وہ سڑک پر نہیں دوڑ رہے ہیں تو وہ کے انگری جی دے ہوگی دے کے ساتھ آ رہا تھا ہے دوڑنے کے لیے رن آتا ہے اس میں ing لگے گا تو پورا سینٹنس ایسے بنے گا they are not running on the road وہ سڑک پر نہیں دوڑ رہی ہیں they are not running on the road ہم کرکٹ نہیں کھیل رہی ہیں تو ہم کی انگریجی we ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آ رہا تھا ہے نہیں کے لیے not اور کھیلنے کی انگریجی ہوتی ہے play اور cricket کلے کرکٹ تو ہم کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں we are not playing cricket ہم کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں we are not playing cricket آئیے نیکس سینٹنس کرتے ہیں we ہمیں ڈاٹ نہیں رہے ہیں تو we کے انگریجی دے اور ہمیں کے لیے یہاں پہ اس آئے گا اور دے کے ساتھ آر کا استعمال کرتے ہیں ڈاٹنے کے انگریجی اسکولڈ ہوتی ہے اس میں ing لگ جائے گا تو سینٹنس بنے گا they are not اسکولڈنگ اس وہ ہمیں ڈاٹ نہیں رہے ہیں they are not اسکولڈنگ اس ٹتنیاں فولوں پر نہیں من رہ رہی ہیں ٹتنیاں کے لیے ہم بٹر فلائز کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ آر کا آئے گا not کا استعمال کریں گے نہیں کے لیے من رہنے کے لیے ہور ہوتا ہے اس میں ing لگا دیں گے تو سینٹنس ایسے بنے گا butterflies are not hovering over the flowers ٹتنیاں فولوں پر نہیں من رہ رہی ہیں butterflies are not hovering over the flowers آئیے نیکس سینٹنس کرتے ہیں میں دودھ نہیں پی رہا ہوں تو میں کی انگریجی آئی اور آئی کے ساتھ اہم آئے گا نئے کے لیے not اور پینے کی انگریجی ہوتی ہے ڈرنک اس میں ing جڑ جائے گا کیونکہ present continuous tense ہے i am not drinking milk میں دودھ نہیں پی رہا ہوں i am not drinking milk more jungle میں نہیں ناچ رہا ہے more peacock peacock similar ہے تو is نہیں کے لیے not اور ناچنے کے لیے ڈانس آتا ہے اس میں ing جڑ جائے گا peacock is not dancing in the forest peacock is not dancing in the forest آئیے نیکس سینٹنس کرتے ہیں چپراسی گھنٹی نہیں بجا رہا ہے چپراسی کے لیے the peon is not کیونکہ singular ہے تو is آئے گا اور not کے لیے نہیں اور بجانے کے ہوتی ہے ring اس میں ing جڑ جائے گا کیا نہیں بجا رہا ہے گھنٹی the bell the peon is not ringing the bell چپراسی گھنٹی نہیں بجا رہا ہے the peon is not ringing the bell آئیے نیکس سینٹنس کرتے ہیں بچے فٹوال نہیں کھیل رہے ہیں بچے کے لیے چلڑن چلڑن کیوں گی plural ہے تو آ رہا ہے گا not نہیں کے لیے not آئے گا کھیلنے کی play ہوتی اس میں ing لگ جائے گا کیا نہیں کھیل رہے ہیں فٹوال تو سینٹنس اسرے سے ہے بچے فٹوال نہیں کھیل رہے ہیں چلڑن آر نوٹ پلائنگ فٹوال چلڑن آر نوٹ پلائنگ فٹوال آئیے اب present continuous tense کے interrogative sentences کو سمجھتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے is oblic m oblic r plus subject plus v1 اس میں ing جوڑتے ہیں plus object plus other words plus question mark لگانا بہت ضروری ہے نہیں تو نمبر کٹ جاتے ہیں ایک بہت فارمولا فیر سے دیکھ لیجئے is oblic m oblic r plus subject plus work object plus other words plus question mark لگانا ضروری ہے plus question mark آئیے کچھ present continuous tense کے interrogative sentence کو example کے مادہم سے سمجھتے ہیں کیا یہ ٹھیک سے کام کر رہا students ایسے sentences کو ہم کیا ہٹا دیتے ہوں sentence ایسا رہ جاتا ہے اگر کیا ہٹا دیں گے یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے affirmative sentence بن جائے گا تو یہ ہے کے لیے it ہو جائے گا اور کام کرنے کی work ہوتی ہے اس میں ing جائے گا ٹھیک سے کے لیے ہم properly کیا یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے is it working properly کیا باہر بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ interrogative sentence ہے کیونکہ کیا سے بنا ہے تو اگر پھر ہم اس کا ہٹا دیتے ہیں تو یہ بنے گا it says it is not raining outside لیکن ہمیں کیونکہ کیا ہے تو کیا کے لیے ہم اس کو پہلے لیں گے تو یہ sentence بنے گا is it not raining outside کیا باہر بارش نہیں ہو رہی ہے is it not raining outside آئیے next sentences کرتے ہیں کیا میرا دوست آپ کو پڑھا رہا ہے میرا دوست my friend اس کے ساتھ is آئے گا اس کو ہم پہلے لیں کیونکہ کیا سے بنا ہے is my friend پڑھانے کی ہوتی ہے teach اس میں آئین جوڑ دیں گے اور آپ کو کی you تو is my friend teaching you کیا میرا دوست آپ کو پڑھا رہا ہے is my friend teaching you کیا وہ کہیں جا رہی ہے یہاں ہم وہ کے لئے she کا استعمال کریں کیونکہ جا رہی ہے تو جانے کے لئے گو ہوتا ہے اس میں آئین جی لگ جائے گا اور کہیں کے لئے سمویر کا استعمال کریں گے کیونکہ سنٹنس ہمارا ہے کیا وہ کہیں جا رہی ہے انٹیو گیٹی ہے تو she کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس لئے یہ is she going somewhere کیا وہ کہیں جا رہی ہے is she going somewhere آئیے next sentences کرتے ہیں کیا وہ لڑکی ایک گانا گا رہی ہے تو وہ لڑکی کے لئے dead girl آئے گا dead girl گانا یعنی کہ a song is dead girl singing a song کیا وہ لڑکی ایک گانا گا رہی ہے is dead girl singing a song کیا یہ لڑکا سو رہا ہے یہ لڑکے کی this boy ہوگی اس کا استعمال کریں گے اور سونے کی sleep ہوتی ہے اس میں آئین جن جن جائے گا is this boy sleeping آئیے next sentences کرتے ہیں کیا تم اس کا social کر رہے ہو تو تم کی انگری جی you ہوگی اور you کے ساتھ آ رہا ہے social کرنے کے لئے exploit آتا ہے اس میں ہم ing جوڑیں گے تو exploiting ہو جائے گا اور اس کے کے لئے ہم him کا استعمال کریں گے are you exploiting him کیا تم اس کا social کر رہے ہو are you exploiting him آئیے next sentence دیکھتے ہیں کیا آپ مجھے پرشان کر رہے ہیں تو آپ کے لئے you کے استعمال ہوتا ہے اور you کے ساتھ آ رہا ہے پرشان کرنے لئے trouble آتا ہے اور مجھے کے لئے me آئے گا تو are you troubling me کیا آپ مجھے پرشان کر رہے ہیں are you troubling me آئیے next sentences شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل میرے کو dust allergy ہو رہی ہے جس کے ویڈیو میں آپ کو ویڈیو میں بریتنگ کی پرول نظر آئے گئے لیکن میرے کافی سارے سبسکرائبر کی ریکویسٹ تھی کہ سار کوئی اچھا سا ویڈیو لانگ ویڈیو بنائیے تو میں نے بچوں کے بات کو سمجھ کر ایک بڑا ویڈیو بنایا ہے اگر آپ میرے ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے اور ان کو کہی اکی سبسکرائب کریں جس سے ہماری جو محنت ہے اس کا ایک ریزلٹ ملے اور ہم زیادہ سے اچھے ویڈیو آپ کے سامنے لا سکیں آئیے نیکس سنٹنس شروع کرتے کیا ہماری گائے دودھ نہیں دے رہی ہے ہماری گائے کے لیے آر کاؤ آئے گا نہیں کے لیے نوٹ جائے گا دینے کے لیے گیو آئے گا اور اس میں آئین جی لگ جائے تو گیو ہو جائے گا کیا دے رہی دودھ تو ملک ہو جائے گا کیا ہماری گائے دودھ نہیں دے رہی ہے تو سنٹنس بنے گا is our cow not giving milk کیا ہماری گائے دودھ نہیں دے لیے is our cow not giving milk کیا وہ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں و کے لیے دے آئے گا دے کے ساتھ آر کا استعمال ہوتا ہے اور ہمارے کے لیے ہم ہم کا استعمال کریں گے کیا وہ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں اور کوشن مارک لگا دیا جائے گا آئیے نیکس سنٹینس کرتے ہیں کیا ہم بازار نہیں جا رہے ہیں تو ہم کے انگریجی و کے ساتھ آ رہے ہیں نہیں کے لیے نوٹ کریں جانے کے لیے گو کا اس میں آئیے نوٹ گو آئیے نیکس سنٹینس کرتے ہیں کیا وہ ہم سے بات کرنے کی ہمت کر رہے ہیں ہوگا اور ہم سے بات کرنے کی ہمت کر رہے ہیں کیا وہ ہم سے بات کرنے کی ہمت کر رہے ہیں آئیے نیکس سنٹینس کرتے ہیں کیا وہ انگریجی نہیں سیکھ رہے ہیں تو وہ کے لیے دے کا استعمال کرتے دے کے ساتھ آر کا استعمال آتا ہے سیکھ نے لیے learn اس میں ing جڑ جائے تو learning ہو جائے گا اور انگریجی کے لیے انگریجی تو are they not learning انگریج کیا وہ انگریجی نہیں سیکھ رہے ہیں آئیے نیکس سنٹینس کرتے ہیں کیا ان کے بھائی پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ان کے بھائی plural ہے تو their brothers ہو جائے گا their brothers کے not studying کیا ان کے بھائی پڑھائی نہیں کر رہے ہیں آئیے اب ہم پرزن کانٹینس سٹینس کے دول انٹیرگیٹی سینٹینس کیسے بنا جاتے ہیں اسے سمجھتے ہیں اس کے لیے فارمولا ہوتا ہے question word plus is oblique m plus are plus subject plus word کی first form ing plus object plus other words plus question لیتے ہیں question word subject کے انصار is m اور r کا پریوک کر آتا ہے اس کے بعد subject آتا ہے ing plus object plus other words plus question mark لگانا ضروری ہوتا ہے آئیے present continuous sentence کے دول انٹیرگیٹی سینٹینس کو ہم کچھ ادھاران کے مادیم سے سمجھتے ہیں باہر ورشہ کیسی ہو رہی ہے تو کیسے کے لیے how استعمال آئے گا اور آپ کو معلوم ہے اس کا استعمال کر جاتا ہے اس لیے اس کو پہلے لیں گے how is it ورشہ ہونے لیے rain ہوتا ہے اس میں ing جوڑ دیں گے باہر کے لیے ہم outside لگاتے ہیں تو sentence اس پرکار سے ہونے گا how is it raining outside باہر ورشہ کیسے ہو رہی ہے how is it raining outside آکاش میں بجلی کتنی چمک رہی ہے تو آکاش کے لئے اس کا ہی آئے گا بجلی کے لئے lightning کا استعمال ہوگا اور چمک نے کے لئے shine کا استعمال ہوتا ہے اس میں ہے آکاش میں بجلی کتنی چمک رہی ہے آئیے next sentences کرتے ہیں شیئر کیوں نہیں دہار رہا ہے تو کیوں کی انگری جی وائی ہوگی شیئر کی انگری جی لائن ہوگی اور لائن کے ساتھ آتا ہے اور نہیں کے لئے not کا استعمال کریں دہار کے لئے رو آتا ہے اس میں آئین جی جو دیں گے تو sentence ایسے بنے گا why is the lion not roaring why is the lion not roaring next sentence میں کیا سوچ رہا ہوں کیا کی انگری جی what ہوتی ہے جب واقعے کے بیچ میں آتا ہے اور میں کی انگری جی آئی آتا ہے اور آئی کے لئے ہم m کا استعمال کرتے اور سوچ رہا کے لئے thinking ہو جائے گا بیسے سوچ نے کے لئے think ہوتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں what am i thinking what am i thinking اور question mark لگا دیں گے آئی next sentences کرتے ہیں وہ رہے وہاں کیا کر رہی ہے واقعے کے بیچ پہ کیا آتا ہے تو اس کے انگری جی what ہوتی ہے اور where کر رہی ہے تو یہاں پہ she آئے گا اور اس کے ساتھ is آئے گا کرنے کے لئے do ہوتا ہے اس اور وہے کی انگری جی ہی ہو جائے گی تو sentence اس طرح سے بنے گا where is he wandering where is کہ بھٹک رہا ہے where is he wandering آئی next sentences کرتے ہیں رمیش کون سی کتاب پڑ رہا ہے کون سی کتاب کے لئے which book رمیش کیونک ہے اس کے ساتھ is آئے رمیش کون سی کتاب پڑ رہا ہے which book is رمیش ریڈنگ آپ کسے آمنترت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی انگری جی یوں ہوگی اس کے ساتھ آ رہے گا اور کسے کے لئے ہم whom کا استعمال کریں گے جانے کے لئے اگو کا استعمال کریں گے آمنترت کے جانے جا رہے ہیں whom are you going to invite آئیے نیکس سنٹینس کرتے ہیں وہ ہمیں کب چھوڑ رہے ہیں تو کب کے اگر جی وین ہوگی وہ کی دے اور دے کے ساتھ آ رہتا ہے چھوڑ نے کی leave ہوتی ہے اس میں آئین جی جڑ جائے گا leaving ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ کیسا بہوار کر رہے ہیں کیسا کی انگریجی دے ہوگی اس کے ساتھ آ رہے گا بہوار کرنے کے لئے ٹریٹ ہوتا ہے اور ہمارے کے لئے اس کا استعمال ہوگا تو ہمارے ساتھ کیسا بہوار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹریٹ سے بات کر رہا ہے تو کون کی انگریجی ہو ہوگی بات کرنے کی ٹاک ہوتی اس میں آئین جی لگ جائے گا اور قصے کے لئے ہم ہم استعمال کریں گے ہم کون کس سے بات کر رہا ہے ہم آئیے نیکس سنٹنس کرتے ہیں کس کی نوٹ بک لے رہا ہے کس لئے ہی آئے گا اور ہی کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے اور لینے کے لئے اس استعمال کرتے ہیں سنٹنس ایسے بنے گا ہوس نوٹ بک اس ہی ٹیک لیکن آشا کرتا ہوں ویڈیو ضرور لمبی ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا present continence اور میں آپ کے لئے یہاں پہ کچھ sentences دے رہا ہوں سنو ایک پتر لکھ رہا ہے تم نہیں کھیل رہے ہو کیا وہ ناچ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں ان sentences کی انگری جی آپ میرے کمنٹ باکس میں سینڈ کیجئے اور میرا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے